ایتی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں غزہ اس سے پہلے دنیا کی سب سے بڑی جیلتا آج غزہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بنایا جا رہا ہے آج ملبوں پر بیٹھے زندہ بیدار جررت من غزہ پلسطینی اپنی ایمانی جررت کے ساتھ اپنے حق کے لینے کے لیے بلکل برسر پیکار ہے سات اکتوبر کو طوفان و لقصہ پریشن نے اپنے اعداب کو حاصل کیا دنیا کے پالیسیوں کو بدل دیا مسلم حکمرانوں کو اسرائیل کو تصریب کرنے سے روک دیا طوفان و لقصہ پریشن نے یہ ثابت کر دیا کہ اسرائیل ناکابل تسخیر نہیں ہے اور فلسطینی اس کے مقابل میں ایک جررت کے کوئے گراہ ہے پھر اس کے بعد فلسطینیوں پہ اسرائیل نے امریکہ اور برطانیہ اور یورپ کی مدد سے حملہ کیا اور اپنے اعداب مکرر کیے کہ وہ غزہ کو ٹیک آور کر لیں گے ہم ماس کو مٹا دیں گے جہاد کا خاتمہ کر دیں گے اپنے قیدی آزاد کروا لیں گے اور دنیا سے اسرائیل کی ناجائے ذریعیت کو تسریم کروا لیں گے لیکن اتنی مدت گزرنے کے باوجود غزہ کے پتی صدار انسان چہید ہو گئے بائی صدار خواتین اور بچے ان میں شودہ میں شامل ہیں بلڈنگز تباہیں کیم تباہیں بستیاں بربادیں ہسپتال تباہیں سکول مٹا دیئے ہیں لوگوں کے لیے زندگی گزارنا ناممکن بنا دیا ہے لیکن ایلِ غزہ نے تقویٰ کے ساتھ جرّت اور استقامت کے ساتھ ایمان کی طاقت کے ساتھ ہر قربانی دے کے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ لوگوں ظلم کے مقابلے میں ایمان سب سے بڑی طاقت ہے جرّت سب سے بڑی طاقت ہے استقامتی مسلمانوں کا اصل سرمایہ ہے کسی طرح اسرائیلی چہونی جو پلسطینیوں کو شہید کر رہے ہیں ہم اعلان کرتے ہیں پلسطینی اور غزہ کے شہدات و کامیابیں مضامت کرنے والے بھی کامیابیں غزہ کی خواتین اور بچے جو مضامت کر رہے ہیں وہ دنیا بھر میں مسلموں کے ہیرو ہیں امت کے ہیرو ہیں میرے بھائیوں اور میری بینوں آج پوری دنیا تیشت کرتوں کے نرکے میں ہے پوری دنیا گنڈوں کے قبضے میں ہے پوری دنیا انسانیت تشمنوں کے قبضے میں ہے آج اسرائیل جو سہونیت کا ناجیت بچہ ہے اسرائیل جس کی امریکہ برطانیہ یورپ سرپرستی کر رہا ہے امریکہ یورپ اسلامو پوبیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہر ظلم کر رہا ہے آج مسلم اکمران بے اسی بے غیرتی بے عمیتی اور مجرمانہ روش کی وجہ سے پوری امت پر بوجھ بن گئے ہیں میرے عزیزوں انہی کے ہاتھوں آج عالمی امن تباہ ہے اور دنیا امن کو متلاشی ہے اوہ اسی بیکار ادارہ بن گیا ہے اقوام متعددہ ادارہ مفلوچ کر دیا گیا ہے قراردادوں پہ عمل نہیں ہے اور آج یہ ادارے بے اسی بے شرمی کی تصدیر بنے ہیں لیکن کبھی غور کریں یہ قیفیت کیوں پیدا ہوئی یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا کہ اسرائیل قائم کیا گیا یہودی دنیا بھر سے ناجائز بنیادوں پر اکٹھے کیے گئے پھر اس کی سرپرستی کے لیے عالم اسلام کو تقسیم کیا شیعہ سننی تقسیم پیدا کی عرب و عجم تقسیم پیدا کی ایران ایراق جنگ مسلط کی ایراق کوئیت جنگ مسلط کی شان کو ٹارگٹ بنایا سعودی عرب جمن کو دستو گرے باگ کیا یہ پاکستان دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک اس کو دولک کر دیا بھارت کی سرپرستی ہے اسرائیل کی سرپرستی ہے عالم اسلام بے بس ہے اعلاج اتعاد امت ہے اعلاج امت کی معدت ہے اعلاج ترد مشترک اور قدر مشترک ہے میرے بھائیوں اور میری بینوں میں آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں فلسطینی قیادت پاکستان سے توقع رکھتی ہے لیکن پاکستان کے حکران پاکستان کی افواج بے ایسی کا تماشا بنی ہوئی ہے پاکستان اطمے استقام کا شکار ہے پاکستان معاشی تباہی کا شکار ہے پاکستان آئین قانون کی اکمرانی چھین لی گئی ہے عوام سے جمہوری حق چھین لیا گیا ہے فوج پالا دستے عوام بے بے اسمبلیاں نہ کارا ہے اور آج اس بات کی ضرورتیں کہ پاکستان میں آئین قانون کی حکمرانی ہو پاکستان میں فارلیمنٹ آزاد ہو پاکستان میں جمہوریت آزاد ہو پاکستان میں قومی قیادت منتخبادار آزادی کے ساتھ اپنی پالیسی اور حکمت عملی بنائے آزاد بنیاد پہ فیصلہ پاکستان کو عالمی برادری میں خارجہ محاصد پہ عزت کا مقام دے سکتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں فلسطینیوں تم تنا نہیں ہو دو عرب مسلمان آپ کے ساتھ ہے پچیس کروڑ پاکستانی آپ کے ساتھ ہے ہمارا شکین ہے اسرائیل ناجائد ریاست ہے یہ دنیا کے سینے پر ناسور ہے اسے خط بونا ہے فلسطین پلسطین کو آزاد نہ آئے ہم سمجھتے ہیں پلسطین کو اقوام متعدد میں ریاست کی حیثیت سے ممبرشپ دی جائے ہم مسلم حکمرانوں سے کہتے ہیں بستلی چھوڑو بے امیتی چھوڑو مفادات کی غلامی ترک کرو امت کے جذبات کی ترجمانی کرو فلسطین ہاتھ سے گیا کشمیر ہاتھ سے گیا تو پورا عالم اسلام جرگ مال بنے گا عالم اسلام کی آزادی پکا فلسطین اور کشمیر کی آزادی میں میں اسلام آباد میں سیف غزہ فورم پہ پولیس کے کریک ڈاؤن سینیٹر مشتاق خان ہماری بین بیغم مشتاق اور ان کے ساتھیوں پہ مقدمات کی مضمت کرتے ہیں اسلام آباد کے انتظامیہ والوں وزارت داکلہ والوں تم نے رسوائی کمائی ہے غزہ کے تاون اور مدد سے ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی میاں ساتھ نے ٹھیک کا آئے ہمیں اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکارٹ کرنا ہے اور میں آکر میں اپیر کرتا ہوں عید عید ساتھ کی سے منائیں عید غزہ کے مظلوموں سے جکچیتی کیلئے منائیں عید کے موقع پہ والدین اپنے بچوں کو طلبہ اور طالبات اپنے گلے میں فلسطینی اسکارٹ ہاتھوں میں فلسطینی پرچم لے کے نکلے اور عید کا دن بھی فلسطین سے جکچیتی کا دن ہوگا انشاءاللہ اسرائیل مٹے گا اور فلسطین آزاد ہوگا واقر تعوانا الحمدللہ رب العالمين